ہیلو آپ کا سواغت ہے آج میں آپ کو چینے کی دال کے پکوڑے بنانا سکھاؤں گی جو کھانے میں بہت تیسٹی اور قرارے بھی ہوتے ہیں بارس کے موسم میں چینے کی دال کے پکوڑے مل جائیں تو کیا بات ہے اس میں بیسن کا استعمال نہیں کریں گے تو چلیے پکوڑے بنانا شروع کرتے ہیں ہم نے دال کو ایک گھنٹے کے لیے بھیگو لیا ہے آپ چاہیں تو دو گھنٹے بھی بھیگو سکتے ہو اب ہم دال کو گرائنڈنگ جار میں ڈال کر دردرہ پیس لیں گے اس میں کٹی میرچ اور کٹی پیاج ڈال کر اسے گرائنڈ کر لیں گے گرائنڈ ہونے کے بعد ہمارا دال کا پیسٹ کچھ اس طریقے کا ہو جائے گا مسالوں میں ایک چمچ حلدی پاورڈر ایک چمچ چانٹ مسالہ ایک چمچ میرچ اور ایک چمچ املی کا پیسٹ اور سواد انوسار نمک ڈال لیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد کٹی بھی تھوڑی پیاج بھی ڈال لیں گے کیونکہ پیاج سے اس کا سواد اور اچھا ہو جائے گا اب ہم ایک کڑھائی کے اندر تیل ڈال لیں گے ہم نے ناریل کا تیل استعمال کر آیا آپ کوئی بھی تیل استعمال کر سکتے ہو ہمارا تیل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں اپنے پکوڑے تل لیں گے آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے پکوڑے تیار ہیں اور کتنے کرنچی بنے ہیں آپ انہیں گھر پر بنائیں اپنے بچوں کے لئے اپنے پریوار کے لئے اب ہم اسی تیل کے اندر اپنی ہری مرچ تل لیں گے کیونکہ یہ پکوڑوں کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں کمینٹ کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اون کر لیں موسیقی